السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مرہم خائد سالار ملت نے شہر حدراباد میں جو گورنمنٹ کے اردو مدارس یا اردو سکولز کو مضبوط کرنے کا ایک پروگرام بنایا اور مرہم خائد سالار ملت نے کئی لوگوں سے مشورے کیے ماہرین کو بلایا اس گورنمنٹ اردو سکول کے ذمہ داروں سے ہم نے گفتگو کی اس کے بعد مرہم خائد سالار ملت نے فیصلہ لیا کہ منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے شہر حدراباد میں جو اردو سکولز چلائے جاتے ہیں ان میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کو منلس اپنی طرف سے پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو ان کو ایک سکول کا بیک دے گی جس میں نوٹ بکس کمپاس باکس ہوگا پھر یہ بھی تیئے کیا گیا کہ اس سی کی دسویں جماعت کی امتحان کی فیز بھی ان سکول میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کی منلس سکول کی فیز دے گی تیسرا یہ تیئے کیا گیا کہ جو کوئی بھی ان اردو سکولز میں پڑھ کر اس سی میں بہترین نتیجے لے کر آتے ہیں ان کو کیش ریوارڈ دیا جائے گا رخمی انعام دیا جائے گا اور پھر یہ بھی تیئے کیا گیا کہ جو سکول میں ست فیصد اس سی کا نتیجہ ہوگا اس سکول کے ہیڈ میسٹرز یا ہیڈ ماسٹر اور ٹیچروں کو بھی یہ کیش ریوارڈ یا رخمی انعام دیا جائے گا پھر آگے چل کر یہ تیئے کیا گیا اس کے ایک سال دیر سال کے بعد یہ دو سال کے بعد کہ ہم لوگ دسویں جماعت میں جو طلب اور طالبات اس سی کا امتحان لکھیں گے ان کی لئے ایک آل ان ون گائیڈ بنا کر ان کو مفت دیا جائے گا جس میں ماضی کے امتحانوں کے پیپرز رہیں گے اس کے جواب بھی رہے گا تو الحمدللہ مرہوم خائد کی دورندشی تھی سالہ رحملت کی یہ کوشش تھی جو آج الحمدللہ ہم لوگ پوشش کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے انجام دینے کے لئے کیونکہ اکثر منلیس اتحاد المسلمین سے لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ سلطان صلی اللہ علیہ وسی نے اور منلیس اتحاد المسلمین نے میڈیکل انجنرنگ کالیج کا خیام علم میں لائیا پھر اس کے بعد ام بی اے ام سی اے سکول آف آرکیٹیکچر بی فارمسی ام بی اے ان ہاسپٹل منجمنٹ کا خیام مرہوم خائد سالہ رحملت نے کیا لوگ ہم سے سوال کرتے تھے کہ بنیادی تعلیم کے میدان میں منلس کو بھی کچھ کرنا چاہیے تو الحمدللہ پچھلے سترہ سال سے یہ سکیم کامیابی سے چل رہی ہے اور پھر اس کا ایک ٹرس بنایا گیا ہے جس کا نام مندلس چاریٹی ریڈیوکیشن ریلیف ٹرسٹ ہے اور اس ٹرس میں ہر سال ہم عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس ٹرس میں اپنی طرف سے جو بھی پیسے دے سکتے وہ دیں اور جو پیسہ اس ٹرس میں جمع ہوتا ہے اس سے منلس اتحاد المسلمین اس طرح کیا کام یہ گورنمنٹ کے اردو سکولز میں جو طلب اور طالبات بچے اور بچیاں پڑتی ہیں ان کو یہ تمام چیزیں دی جاتی ہیں اور اسی کے تحت جشن رحمت اللہ علمین کا بھی انخواد عمل میں لائی جاتا ہے اور ساتھی ساتھ اب تلنگانہ میں جتنے بھی گورنمنٹ کے اردو سکولز یا مدارس ہیں وہاں پر منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہر سال ایمیلیز جا کر مختلف زلے میں مختلف زلے کے شہروں میں جا کر وہاں پر آل ان ون گائٹ مفتو منلس اتحاد المسلمین کی طرف سے دیا جاتا ہے تو یہ کام منلس اتحاد المسلمین گورنمنٹ کے اردو سکولز کے لیے پڑھنے والے بچے اور بچوں کے لیے کر رہی ہے اور ساتھی ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان گورنمنٹ اردو سکولز میں پڑھنے والے 99 فیصد بچے اور بچوں کا تعلق مسلمانوں سے ہوتا ہے تو اور آپ جانتے ہیں یہ دنیا بھی جانتی ہے کہ تعلیم کے میدان میں مسلمان بہت پیچھے ہیں چاہے وہ لٹرسی ریٹ ہو یا پھر ڈراؤپ آؤٹ ریٹ ہو اس میں ایک بہت بڑا چیلنج مسلمانوں کے لیے ہے تو منلس کی کوشش یہی ہے کہ ان کمزور طبخات کو طاقتور بنایا جائے اور اگر آپ کسی خوم کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو صرف جذباتی تخاریر سے ان کو طاقتور نہیں بنا سکتے آپ بلکہ ان کو اگر طاقتور بنانا ہے تاکہ وہ خوم جب طاقتور ہو جائے گی تو جس علاقے میں وہ لوگ بستے ہیں وہ علاقہ طاقتور ہو جائے گا جس جگہ پر وہ رہتے ہیں وہ علاقہ خوبصورت ہو جائے گا اور منلس کا ماننا یہ ہے کہ بھارت کی سرزمین میں جو مسلمان ہیں ان کو اگر طاقتور بنانا ہے تو ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا پڑے گا اور یہ بہت ضروری ہے بلکہ مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ وہ کیسے اپنی اولاد کو اپنے بھائی بہن کو اپنی خوم کو کیسے تعلیمی آفتہ کریں کیسے ان کو پڑھائیں لکھائیں اور اس کے لئے ہم تمام کو محنت کرنی کی ضرورت ہے یقینا یہ آسان بات نہیں ہے مگر ہم تمام کو کوشش کرنا ہے کیونکہ اگر ہم اپنے صفوں سے جہالت کو اور بیروزگاری کو ان تمام چیزوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھے سے اچھے تعلیم ان کو دلائیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ کام بڑی طاقت سے بڑی جستجو سے مختلف مسلمانوں کے محلوں میں کام کیا جا رہا ہے کیونکہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پڑھنا نہیں چاہتے ہیں مسلمان صرف پمچر کی دکان پر کام کرنا چاہتا ہے بلکہ تنزیہ طور پر جو مسلمانوں کے دشمنیوں کہتے ہیں کہ عبدال کا بیٹا صرف ٹیر کا پمچر بنائے گا میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں پہلے بھی کہا ہوں کہ عبدال نے ٹیر کا پمچر بنایا ہوگا مگر عبدال کا بیٹا اور بیٹی انشاءاللہ ہوتا اللہ ایک عالی شان گاڑی بھی چلائے گی انشاءاللہ ہوتا اللہ اور میرا خواب بھی یہی ہے کہ ہم لوگ صرف علم کے راستے سے ہی طاقت اور ہو سکتے ہیں اور بغیر آپ علم حاصل کرے آپ اپنے دین کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے آپ اپنے دین کے تخاذوں کو نہیں سمجھ سکیں گے بغیر علم حاصل کرے آپ خران اور سنت کی تعلیمات کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے آپ کو ایک اچھا انسان اگر بننا ہے تو علم کو حاصل کرنا ہے تو اس لیے یہ چیزوں کو سامنے رکھ کر مرہم قائد سلطان صلی اللہ علیہ وسی صلی اللہ علیہ ملت نے اس کیم کا آغاز کیا اور میں شکر گزار ہوں ان تمام حضرات کا ان بزرگوں کا ان خوم اور ملت کے ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کا جو اس دار السلام کے مندلس ایڈوکیش چیاریٹیز ایڈوکیشن ریلیف ٹرس میں اپنے اتیات کو دیتے ہیں اور ٹرس پوری صفائی کے ساتھ شفاف طریقے کے ساتھ کام کر رہا ہے اور میری آپ تمام سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اس ٹرس میں جو بھی آپ دیں گے وہ انہی مخاصد کے لیے انشاءاللہ استعمال ہوگا آج آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں صرف انڈرولمنٹ ایک مسئلہ نہیں ہے انڈرولمنٹ کی ضرورت ہے ریٹنشن کی ضرورت ہے اور لرننگ کی ضرورت ہے تو صرف انڈرولمنٹ کرانے سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں انڈرولمنٹ کے بعد ریٹنشن ہونا چاہیے ریٹنشن کے بعد لرننگ صحیح ہونی چاہیے تو انڈرولمنٹ تو بہت جگہ پہ ہو جاتا ہے مگر یہ دوسرا اور تیسرا جو خدم ہوتا ہے ریٹنشن اور لرننگ کا ہم اس میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس لیے ان چیزوں پر ہم کو غور کرنا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جیسا تعلیمی سال کا اکیڈیمک یئر کا آغاز ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اپنے علاقے کے محلے کے پریویٹ سکول میں اپنے بچوں کو دلاتے ہیں ایک ٹم کی فیز دے سکتے ہیں اس کے بعد پریویٹ سکول میں فیز نہیں دے پاتے ہیں تو اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے سکولز میں وہاں پر ایڈمیشن لینے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ میرا بھی مشاہدہ ہے بلکہ جو ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ مسلمان اگر علم سے دور ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے اولاد کو تعلیم دلانے کے لئے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ گورنمنٹ آف انڈیا کی کنڈو کمیٹی کی ریپورٹ ہے جس میں پروفیسر کنڈو اور ماہرین تھے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کا جو سکول کو نہیں جاتے ہیں یا جو ڈراؤپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اپنی اولاد کو پڑھانے کے لئے پیسے نہیں ہیں یہ ایک امپریکل سٹڈی ہے تو اس لئے ہم تمام کو کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم ان کو سکول میں داخلہ دلائیں جس کو اللہ نے دولت دی ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ بھائی میں نے زکاة نکال دی ہے اللہ نے آپ کو دولت دی صدخہ دیجئے اپنے ماں باپ کے نام پر تاکہ کسی غریب کے بچے پڑھ سکے چاہے وہ مسلمان ہو یا دلیت ہو کوئی بھی ہو کیونکہ اگر ہم اس ملک کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو صرف نعروں سے یا پھر یہ اس طرح کے راشتہ وادی باتوں سے کوئی ملک طاقتور نہیں ہوتا ملک طاقتور ہوگا راشتہ واد طاقتور ہوگا ملک ایک خوت بنے گا جب یہاں پر غریب جو ہیں چاہے مسلمان ہو دلیت ہو آدی واسی ہو جن میں تعلیم کا فقدان ہے جن میں سب سے زیادہ غریبی ہے ان کو ہم طاقتور بنائیں اور طاقتور بنانے کے لیے ان کو علم سے جوڑنا ضروری ہے تو یہ منلس اتحاد المسلمین کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں اور میں یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اندرہ پردیش میں اور تلنگانہ ریاست میں جو چار پرسنڈ کا ریزرویشن ہے وہ چار پرسنڈ کا ریزرویشن جس سے مسلمانوں میں جو بیک وٹ کاسٹ ہیں مسلمانوں میں نووت فیصد لوگ بیک وٹ کاسٹ کے ہیں تلنگانہ اور اندرہ میں ان کو جو ریزرویشن دیا جا رہا ہے جس سے بہت فائدہ مسلمانوں کے ان بیک وٹ کاسٹ کو ہوا ہے ہم یہ امید کرتے ہیں اور ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تلنگانہ کے چیف فنسٹر کے چندر شکر راؤ اور اندرہ پردیش کے چیف فنسٹر جگن مہنرڈی جو سپریم کورٹ میں یہ کیس آیا ہے کانسٹیوشن بنچ کے سامنے وہ بہترین سے بہترین لیگل ٹیم کو تیار کریں گے اور اس کا دفاع کریں گے اور ان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے مسلمانوں میں جو بیک وٹ کاسٹ ہیں ان کے پسماندگی کا ڈیٹا سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں اور تلنگانہ میں صدیر کمیٹی کی ریپورٹ ہے تلنگانہ کی صدیر کمیٹی کی ریپورٹ پورے آداد و شمار اور ڈیٹا ایمپریکل ایویڈنس جس کو کہتے ہیں جس سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کو ریزرویشن تحفظات اس لیے ملنے چاہیے کیونکہ وہ سوشلی اور ایڈوکیشنلی بیک ورڈ ہیں وہ تعلیمی اور سماجی طور پر پسماندہ ہیں اس بنیاد پر اس ڈیٹے کی بنیاد پر تلنگانہ اور آندرہ پردیش میں مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے اور اس سلسلے میں میں نے چیف سیکرٹری سے بات چیت کی ان سے ملاقات کی اور ان سے بار بار حکومت کو توجہ بھی دلارہا ہوں تو چیف سیکرٹری نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ڈیویڈی صاحب دھون صاحب اور سینئر وقلاؤں کا تلنگانہ کی حکومت نے ان کو بحیثت اپنا وکیل مخرر کیا ہے تو میں نے حکومت سے یہ بھی کہا ہے کہ جو پروفیسر گوپال صاحب ہیں جنہوں نے ایک بہترین بحیث کی یہ ٹین پرسنٹ ایکنومک ویکر سیکشن کے ریزرویشن کے خلاف ان کو بھی رکھا جائے تو حکومت نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو بھی رکھیں گے ساتھی ساتھ میں نے تجویز بھی دی کہ امار شمشاد صاحب کو اور نظام پاشا صاحب کو اس لیگل ٹیم کا حصہ بنایا جائے کیونکہ اگر ہم اپنی طاقتور لیگل ٹیم نہیں بنائیں گے تو خدانہ خاص سائسانہ ہو کہ ہم یہ چار فیصد تحافظات سے خدانہ خاص تم اس کو کھو دیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ تلنگانہ کی حکومت تلنگانہ کے چیف فنسٹر راندھرا کے چیف فنسٹر ان ریاست کے جو مسلمانوں میں جو بیک ورڈ کلاس ہیں جو جن کا ایڈوکیشنل اور سوشلی بیک ورڈ ہیں ان کے لیے پوری کوششیں کرنا ہے ہم بھی حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں ہم بھی حکومت سے نمائندگی کر رہے ہیں کہ آپ اس کیس میں بہترین اس کا دفاع کریے اور تلنگانہ کے مسلمانوں میں جو بیک ورڈ کاسٹ ہیں ان کو جو چار فیصد تحفظات مل رہا ہے جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے میڈیکل کالج میں گورنمنٹ کے انجنیرنگ کالج میں گورنمنٹ کے ڈگری کالج میں گورنمنٹ کے ایم اے کے کالجز میں ٹیچرز میں پولیس کے ریکروٹمنٹ میں ٹیچرز کے ریکروٹمنٹ میں یہ چار فیصد دیزرویشن کی وجہ سے تحفظات کی وجہ سے مسلمانوں کا رپیزنٹیشن بڑا ہے ہماری لڑائی کیا لڑائی ہے ہماری لڑائی رپیزنٹیشن کی لڑائی ہے کہ اگر دس لوگ ہیں تو اس میں ہماری کتنا رپیزنٹیشن ہے ہماری کتنی نمائندگی ہے یہ لڑائی منلس اتحاد المسلمین کی ہے ہم اپنا حصہ چاہتے ہیں ہم اپنا حصہ لے کر رہیں گے انشاءاللہ یہ لڑائی منلس کی ہے اور یہ لڑائی کا آغاز منلس اتحاد المسلمین جو فخر ملد عبدالوہ دو ویسی نے منلس اتحاد المسلمین بنائی تھی جب سے ہماری لڑائی ہے کہ مسلمانوں کو بھارت میں ان کا حصہ ملنا چاہیے رپیزنٹیشن ملنا چاہیے اور ہم جا کر ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ اخلیتوں کا دلیتوں کا آدھی واسیوں کا بھی رپیزنٹیشن دیجئے تو چار پرسنڈ ریزرویشن ہے وہ رپیزنٹیشن کی لڑائی ہے اور ہم تیلنگانہ کے چیف پنیسٹر سے اندھرا کے چیف پنیسٹر سے اس بات کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتے ہیں اپنے لیگل ٹیم میں اپنے وکیل کے طور پر اس کیس رننے کے لیے ان کی سرویسز کو حاصل کیا تو یہ بہت بڑی لڑائی ہے تیلنگانہ اور مسلمانوں کے لیزرویشن ایک زندگی اور موت کا مسئلہ ہے تو اس لیے حکومت کو سیریس لینا چاہیے بلکہ حکومت بار بار اس پر توجہ لیں ہم تو اپنی طرف سے ہر مقام پر جا کر چاہے چیف سیکیٹری ہو چیف منسٹر کا دفتر ہو متعلقہ منسٹر ہو ان سب سے ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیریس لیجئے یہ سپریم کورٹ میں ہمارا کیس ہے یہ مسلمانوں کے مستقبل کا الحمدللہ دو ہزار باویس میں اس سی کے امتحان کی فیز ٹو تھاؤزن ون فارٹی سیون طلبہ اور طالبات کو دی گئی اور ایڈوکیشن کٹ جو ہے وہ سپٹمبر دو ہزار باویس میں آج اور کل اور پرسوں انشاءاللہ چودہ ہزار طلبہ اور طالبات کو ایڈوکیشن کٹ دیا جائے گا جس کی ٹوٹل کاؤس لاغت ہے سکسٹی ٹو لیک ایٹین تھاؤزن اور آپ جانتے ہیں کہ جب سے سالہ رمیلت نے سلطان 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 نویسی نے سکیم کا آغاز کیا سترہ سال میں ہم نے ون لیک ففٹی سکس تھاؤزن فور ہنڈر سٹوڈنٹس کو ایڈوکیشن کٹ دیا چونتیس ہزار نو سو پچھ پن یعنی تھٹی فور تھاؤزن نائن ففٹی فائی سٹوڈنٹس کے ایگزیم کی فیز دی اور ایس سی ٹاپرز میں جو کیش ریوارڈ دیا وہ تین ہزار دو سو سات تری تھاؤزن ٹوڈنٹس بچے اور بچوں کو دیا ہم نے نائنٹی ایٹ تھاؤزن اب تک پورے تیلنگانہ میں ہم نے دیئے ہیں تو اب تک دوہزار پانچ سے سپٹمبر دوہزار باویس تک جو اس کیم میں منلس نے پیسے خرج کیے ہیں وہ سات کروڑ گیارہ ہزار اور سات سو روپیے ہیں اور سترہ سال میں جو طلبہ اور طالبات کو اس کیم سے فائدہ ہوا ہے وہ ہے کو یہ منلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے الحمدللہ منلس صرف جذباتی باتیں نہیں کرتی یہ کام بھی کرتی ہے تو منلس کے مقالفین جو ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ انگلیاں اٹھائیں مگر یاد رکھو یہ جو اس دار السلام تاریخی دار السلام میں یہاں پر ایک سیاسی دفتر بھی ہے اور صرف سیاسی دفتر میں سیاست کے فیصلے نہیں کیے جاتے بلکہ غریبوں کی آواز کو غریبوں کی تکالیف کو بھی سنا جاتا ہے اسی دار السلام کے کمپاؤنڈ میں ایک بڑی عالی شان انجنرنگ کالیج کی بلڈنگ ہے جس میں بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں ام بی اے اور ام سی اے کالیج کی بلڈنگ ہے سکول آف آرکیٹیکچر بی فارمیسی کی بلڈنگ ہے یہ دار السلام آپ کے اتحاد کی نشانی ہے یہ دار السلام آپ کے آنسووں کی آپ کے خون کی آپ کی تکالیف کی ایک نشانی ہے یہ دار السلام اور منلس اتحاد المسلمین آپ کی ایک طاقت ہے اور آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے یہ دار السلام کا خیام مل مل آیا گیا تھا یہ منلس اتحاد المسلمین جو لڑ رہی اپنا پسینہ اپنی دولت اپنی جوانی اپنی تکالیف اٹھاتے ویز جماعت کو اس مقام پر لائیا میں آج کے اس دن یہاں پر ٹھہر کر ان تمام بزرگوں کو سلام کرتا ہوں اور ان تمام مرومین کے لیے دعا مقبرت بھی کرتا ہوں اور ان بچوں سے ان نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو اس لڑائی کو آگے لے کر بننا پڑے گا یہ مستقبل کی لڑائی مندلس آج لڑ رہی ہے آپ کے لئے لڑ رہی ہے تاکہ آپ طاقتور بنے اور مجھے یقین ہے کہ یہاں پر ان گورنمنٹ اردو میڈیم سکولز جو بچے اور بچیاں آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لئے آپ کے ساتھ کھڑی ہے بس آپ محنت کر پڑھئے لکھئے اور یاد رکھئے مسلمانوں کو اگر طاقتور بننا ہیں بھارت میں تو آپ کو تعلیم حاصل کرنا پڑے گا یاد رکھو تعلیم کے بغیر ہم کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے آپ تک کہا ہوں اب انشاءاللہ میری ان تمام کاؤنٹرز پر جو لوگ ذمہ دار ہیں مندلس کے اراکین ہے میری ان سے اپیل ہے کہ وہ فورن ایڈوکیشن کٹ کو دینا شروع کر دیں تاکہ جل سے جل ہمارے طلبہ اور طالبات اور سکول کے جو ذمہ دار اساتذہ آئے ہیں وہ اپنے اپنے سوڈنٹس کو لے کر واپس اپنے سکول کو جا سکے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ